تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتداء ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز دوستو حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب امیر المومنین اور ایک بادشاہ کا واقعہ ایک ایسا ظالم بادشاہ کے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بادشاہ کے فائدے کے دو کام کیے پھر بھی وہ ظالم بادشاہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخالفت اور دشمنی رکھتا تھا حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خطبہ سننے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے الفاظ اور آپ کے خطبے میں بیٹھے دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ایک لفظ سامعین کے دلوں میں اتر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اکدس بول رہے تھے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق بیان کرتے ہیں بلکل اسی طرح حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب امیر المومنین رضی اللہ عنہ بھی اپنے جانساروں میں حق بیان کر رہے تھے دوستو ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے اور لوگ آپ کے خطبے کو پوری دل جمی سے سن رہے تھے کہ اسی وقت مجمع میں بیٹھا ہوا ایک شخص کھڑا ہوا اور یہ کھڑا ہو کر عرض کرنے لگا یا امیر المومنین علیہ السلام میری بات سن لیں میرا ایک سوال ہے حضرت علی اس سے پوچھنے لگے بتاؤ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو یہ شخص کہنے لگا یا امیر المومنین میں ایک غریب آدمی ہوں میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے کئی دنوں سے میں اور میرے بیوی بچے بھوکے ہیں ہم نے کئی دنوں سے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا یا علی اس پہ ستم یہ بھی ہے کہ میں پانچ سو درہم کا مقروض ہوں میرے پاس ایک درہم بھی نہیں کہ میں کرز ادا کر سکوں کرز ادا کرنے کی حالت نہیں ہے اب تو یہ حالت ہے کہ مجھے اور کرز لینا پڑ سکتا ہے لیکن میں اور کرز لینا نہیں چاہتا یا علی میرے حالات میری غربت مجھے مجبور کر رہی ہے یا علی آپ میرے حال پر رحم فرمائیں اور میری کچھ مدد کر دیں حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب امیر المومنین چونکہ اس وقت خطبہ دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اس شخص سے فرمانے لگے میاں تم ابھی بیٹھ جاؤ اللہ تمہارے حق میں بھلا کرے گا خطبے کو مکمل ہونے دو اس شخص نے جیسے ہی امیر المومنین مولا کائنات کی یہ بات سنی تو یہ شخص بیٹھ گیا ابھی یہ شخص بیٹھا تھا اور حضرت علی نے اپنے خطبے کو پھر سے جاری کر دیا اس شخص کے پاس ایک بیٹھا ہوا اور دوسرا شخص اس سے کہنے لگا تو باولہ ہو گیا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے حضرت علی سے مانگ رہا ہے حضرت علی کے گھر میں خود کئی کئی دنوں تک چولا نہیں جلتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی دنوں تک خود فاقے سے رہتے ہیں وہ بھلا تمہیں کیا دیں گے یہ شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی بغض علی میں اپنے دل کی بھلاس نکال رہا تھا اور اس نے اس طرح کی بکواسات کی دوسری طرف وہ شخص بھی مجبور تھا حالات کا ہارا ہوا تھا اس نے جیسے ہی یہ باتیں سنیں اگرچہ وہ حضرت علی کا ماننے والا تھا لیکن پھر بھی اپنی مسئبت کا ڈھنڈورہ پیٹنے کے لئے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے پھر کھڑے ہو کر سب لوگوں کے سامنے یہی بیان دے دیا کہ میں غریب ہوں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میں مقروض ہوں آپ لوگ میری مدد کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پھر اس شخص سے یہی فرمایا ابھی بیٹھ جاؤ لیکن اس بار پھر وہی شخص اس آدمی سے کہنے لگا میاں حضرت علی تمہیں کچھ نہیں دینے والے تم دیکھو کہ اتنے لوگوں کا مجمع ہے تم ایک بار پھر کھڑے ہو جاؤ ضرور بل ضرور کوئی رئیس شخص کوئی اہل سروت تمہاری مدد کر دے گا اور ایسے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی مجھے یہی لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں جن کے گھر میں خود فاقہ ہے وہ بھلا تمہیں کیا دیں گے حضرت علی شیرِ خدا مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خطبے کے درمیان میں ایک بار پھر سے یہ شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا حضور میرا وہی مسئلہ ہے میرا وہی سوال ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں میں مقروض ہوں میرے گھر میں فاقہ ہے آپ میری کچھ مدد کر دیں تاکہ میں اور میرے بیوی بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں اب کی بار حضرت علی اس شخص سے فرمانے لگے میاں میں تمہاری اس بات کا زامن ہوں خطبہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری خواہشات کو ضرور پورا کرے گا اور تمہاری ضرور مدد ہو جائے گی لیکن ابھی تم بیٹھ جاؤ خطبہ ختم ہونے دو اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر اعتبار کیا اور یہ خاموش ہو کر بیٹھ گیا اب کی بار بھی اس بغز علی رکھنے والے شخص نے اگرچہ کوشش کی لیکن اب کی بار حضرت علی کا دیوانہ اس کی باتوں میں نہ آیا اور یہ بیٹھا رہا خطبہ ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس شخص کے پاس تشریف لائے اور اس سے فرمانے لگے آو میرے ساتھ آو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو لے کر ایک جنگل کی طرف چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ شخص جب جنگل میں پہنچے تو مولا کائنات شیر خطا جناب امیر المومنین اس شخص سے فرمانے لگے میاں اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہیں کہتا اپنی آنکھیں نہ کھولنا اس شخص نے جنگل میں اپنی آنکھیں بند کر لیں تھوڑی دیر بعد حضرت علی کی زبان حق ترجمان سے نکلے ہوئے لفظ اس کے کانوں میں پڑے کہ اب اپنی آنکھیں کھول لو جب اس شخص نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس وقت یہ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کے ساتھ اس جنگل میں موجود نہیں تھا بلکہ اب یہ دونوں ایک مصر کے بازار میں موجود تھے اور مصر کے اس بازار میں غلاموں کی خرید فروخت ہو رہی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص سے فرمانے لگے میاں تم مجھے اپنا غلام سمجھو اور اس مصر کے بازار میں بیچ ڈالو اس سے جو رقم ملے اس کو تم اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو اور اپنا قرض بھی ادا کرو حضرت علی کی یہ بات سن کر یہ شخص پہلے تو گھبرا گیا اور اس نے واضح طور پر انکار کر دیا کہ حضور میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں آپ کو اپنا غلام بنا کر کیسے بیچ سکتا ہوں لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اسرار پر اس شخص نے آپ کی بات مان لی اور اس نے ایسا ہی کیا اس نے حضرت علی کو اپنا غلام بنا کر اس غلاموں کی منڈی میں بیچنا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد ایک وزیر کا یہاں سے گزر ہوا وزیر نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس شخص کی یہ باتیں سنی کہ یہ ایسا غلام ہے ایسا غلام آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا یہ پورے مصر میں واحد غلام ہے جو ہر کام کر سکتا ہے وزیر اس شخص کے پاس آیا اور کہنے لگا میاں میں اسے خریدنا چاہتا ہوں لیکن پہلے میں اس کا چہرہ دیکھوں گا کیونکہ حضرت علی شیرِ غدا مولا کائنات نے اس وقت اپنے چہرے مبارک کو ایک نکاب میں ڈھاپا ہوا تھا خیر حضرت علی کا اس شخص یعنی وزیر نے چہرہ دیکھا اور پھر اس وزیر نے اس غریب شخص سے حضرت علی کو اچھے داموں میں خرید لیا اور اس دولت سے اس شخص نے اپنا کرز بھی ادا کیا اور اپنے لئے کوئی بہترین سا کاروبار شروع کیا اور اپنی زندگی آسان کر لی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وزیر اپنے بادشاہ کے پاس لے گیا اب یہ بادشاہ حضرت علی سے پوچھنے لگا میاں تم کون سا کام کر سکتے ہو حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات جنابِ امیر المومنین فرمانے لگے جو کام اور کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالی کے فضل سے میں وہ کام کر دوں گا حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات کو یہ بادشاہ کہنے لگا پھر ایک کام ہے اگر تم کر سکو پھر یہ بادشاہ خود ہی دوسری مرتبہ کہنے لگا ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا اجدہا آتا ہے اور وہ آ کر بستی والوں کو نقصان پہنچاتا ہے اگر تم اس ازدہا کو مار ڈالو تو یہ تمہاری بہت بڑی بہادری ہوگی حضرت علی شیرِ خدا نے اس بادشاہ سے اس ازدہا کے بارے میں مزید معلومات لی اور پھر سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ جانے کی تیاری کر لی جس جگہ پر وہ ازدہا آتا تھا اتفاق سے وہی دن چل رہے تھے جس دنوں میں ازدہا اس بستی میں داخل ہوتا تھا علی شیرِ خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اور سپاہی اسی جگہ پر پہنچ گئے جس جگہ پر سب سے پہلے یہ ازدہا آتا تھا اور پھر بستی میں داخل ہو جاتا جیسے ہی یہ ازدہا آیا تو سپاہی تو ڈر گئے اور پیچھے بھاگنے لگے لیکن حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ازدہا پر حملہ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں اس کو ختم کر ڈالا حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بہادری دیکھ کر سب سپاہی بہت حیران ہوئے اور جب یہ سب لوگ واپس آئے تو سب سپاہیوں نے بادشاہ کے سامنے حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات کی بہت تعریف کی اور یہ کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم نے آج تک اتنا جنگ جو اور اتنا بہادر انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہم نے بڑے بڑے سپاہ سالاروں کے ساتھ جنگ کی ہے ہمارا تجربہ کبھی ایسا نہیں ہوا جیسا اس شخص نے اس ازدہا سے مقابلہ کرتے وقت دکھایا ہے اے بادشاہ وقت اگر آپ برا نہ مانیں تو حقیقت یہی لگتی ہے کہ یہ شخص کوئی غلام نہیں ہے بلکہ یہ تو نسل در نسل سردار لگتا ہے کیونکہ اس جیسی بہادری کبھی غلام شخص نہیں دکھا سکتا خیر جب بادشاہ نے حضرت علی کی یہ تعریف سنی تو یہ بادشاہ اس بات سے اتفاق کر گیا کہ واقعہ تن یہ شخص بہت بہادر اور بہت جنگ جو ہے جس نے اتنے بڑے ازدہا کو ختم کر ڈالا ہے کیونکہ پہلے بھی اس بادشاہ نے بہت کوشش کی تھی لیکن ہر بار یہ ناکام رہا تھا دوسری طرف چونکہ یہ بادشاہ حضرت علی کو جانتا نہیں تھا یہ تو فقط حضرت علی کو ایک غلام سمجھ رہا تھا یہ پھر حضرت علی سے کہنے لگا میاں ایک اور کام بھی ہے ہمارے علاقے کے ساتھ جو دریا ہے جب دریا میں روانی آتی ہے اور دریا جوش مارتا ہے تو بستی پر چڑھاتا ہے اور اس طرح بستی کے کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور بہت سا نقصان ہوتا ہے تم کچھ ایسا کرو کہ وہ دریا بستی کی طرف نہ آئے اور بستی والے اس ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بادشاہ کے وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ اس جگہ پر گئے جہاں پر دریا جوش میں آ کر بستی والوں کو نقصان پہنچاتا تھا اور پانی کے سیلاب کی وجہ سے بستی والے ہلاک ہو جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جگہ پر پہنچے اور پہنچ کر حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب امیر المومنین نے اپنے آسان مبارک سے دریا کے ساحل پر ایک لمبی لکیر کھینچ ڈالی اور پھر حضرت علی شیر خدا نے اس دریا سے فرمایا میاں تمہیں میری قسم کبھی اس لکیر سے آگے مت گزرنا بس پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ تو واپس آ گئے لیکن سپاہیوں اور وزیروں نے دیکھا کہ دریا جوش تو مار رہا تھا دریا میں روانی تو تیز ہو رہی تھی لیکن دریا کا پانی اس لکیر سے آگے نہیں گزر رہا تھا ادھر جب یہ سارا ماجرہ حضرت علی کی غیر موجودگی میں اس بادشاہ تک پہنچایا گیا کہ یہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہے اس شخص نے کس طرح دریا کو اپنا پابند بنا ڈالا ہے کہ دریا اس شخص کی بات مان رہا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو یہ بادشاہ کہنے لگا میاں تم نے دونوں کام بلکل ویسے کیے ہیں جیسا ہم چاہتے تھے تم نے دو کام بڑی خوبی سے سر انجام دیئے ہیں اب ہمارا آخری کام ہے اگر تم وہ کر ڈالو تو ہم تمہیں ازاد کر دیں گے اور پھر تم ہمارے غلام نہیں رہو گے حضرت علی شیرِ خدا مولاِ کائنات پھر اس بادشاہ سے فرمانے لگے اچھا تم مجھے بتاؤ تمہارا تیسرا کام کیا ہے میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سننے کے بعد پادشاہ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ کوفہ شہر میں اس وقت حضرت علی موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معذلہ حضرت علی کا سر لا کر دو اب یہ بے وقوف بادشاہ یہ بات خود مولاِ کائنات شیرِ خدا کے سامنے بیان کر رہا تھا کیونکہ یہ بادشاہ انجان تھا اور یہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس بادشاہ کے سامنے غلاموں کے لباس میں جو ذات کھڑی ہے وہ ذات کوئی عام نہیں ہے بلکہ خود مولاِ کائنات شیرِ خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے جب حضرت علی شیرِ خدا مولاِ کائنات رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کی بات سنی تو حضرت علی پورے سکون سے فرمانے لگے میاں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تم ایسا کرو کہ تلوار لاؤ میں ابھی تمہاری یہ خواہش بھی پوری گر دیتا ہوں دوستو یہاں ایک چھوٹی سی بات سنیں کہ اگر ہم جیسا کوئی عام شخص ہوتا تو فوراں غصے میں آ جاتا اور گھبرا جاتا کیونکہ بھلا اپنے قتل کے بارے میں کون سن سکتا ہے اپنی جان تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے لیکن قربان جاؤں حضرت علی کی ذاتِ اکدس پر کہ آپ پریشان بھی نہیں ہوئے اور جس طرح پہلے سکون اور اتمنان سے کھڑے تھے ویسے ہی کھڑے رہے حضرت علی یہ بات بھی جانتے تھے کہ یہ میرا دشمن ہے کیونکہ جو شخص حضرت علی کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے جب اس کے دربار میں حضرت علی اکیلے کھڑے ہوں گے تو حضرت علی نے کس بہادری کے ساتھ وہاں کھڑا ہونا مناسب سمجھا اور حضرت علی کس جرت کے ساتھ اس دربار میں کھڑے تھے اس بات کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے جہاں ایک چھوٹی سی بات کہ ایک بار حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کسی جنگ میں موجود تھے اور حضرت علی شیر خدا کسی کافر سے تلوار عزمائی فرما رہے تھے ابھی حضرت علی شیر خدا مولا کائنات اس کافر سے جنگ کر رہے تھے کہ اسی وقت اس کافر کی تلوار ٹوٹ گئی یہ شخص حضرت علی سے عرض کرنے لگا یا علی آج بڑا دل تھا کہ میں آپ سے جنگ کروں گا لیکن افسوس میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اب میں آپ سے کیسے جنگ کر سکتا ہوں آج میں گھر میں منصوبہ بنا کے آیا تھا کہ آج حضرت علی سے خوب جنگ کروں گا لیکن میری قسمت ہی بری ہے اور میری تلوار ٹوٹ چکی ہے حضرت علی شیر خدا مولا کائنات نے اپنی تلوار اس کافر کو دے دی اور آپ فرمانے لگے آؤ اب مجھ سے جنگ کرو یہ تھی اس گھرانے کی سخاوت کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ زندگی اور موت فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ کسی کو مارنا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس شخص کو بچا نہیں سکتا لیکن اگر اللہ تعالی کی ذات کسی کو بچانا چاہے گی اور کسی کو زندہ رکھنا چاہے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کوئی تلوار کوئی نیزہ کوئی زخم اس شخص کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہ شخص بلکل زندہ اور صحیح سلامت بچ جائے گا کیونکہ آخر بادشاہی تو اسی ذات کی ہے خیر حضرت علی کے پہلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں اتنا سنتے ہی مولا کائنات اس بادشاہ سے فرمانے لگے میاں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تم ایسا کرو کہ تلوار لے آؤ میں ابھی حضرت علی کا سر تمہیں دے دیتا ہوں یہ بادشاہ تلوار لے آیا اور کہنے لگا اب تم کیسے مجھے حضرت علی کا سر دے سکتے ہو کیونکہ حضرت علی بہت بہادر ہیں خیال کرنا کہیں تم خود اپنے آپ کو کسی مصیبت میں نہ ڈال لینا اور کہیں حضرت علی تمہیں قتل نہ کر دے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ سے فرمانے لگے میاں تم تلوار چلاو اور میری گردن کٹ ڈالو اس طرح تمہیں حضرت علی کا سر مل جائے گا یہ بادشاہ یہ سن کر بہت حیران ہو گیا کیونکہ یہ جانتا تھا کہ اس وقت شاہی کمرے میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہے ایک میں ہوں اور ایک یہ بظاہر نظر آنے والا غلام ہے یہ بادشاہ حیران ہو کر پوچھنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو حضرت علی فرمانے لگے سن لو اے بادشاہ وقت کہ میں ہی کوفہ کا وہ بادشاہ جو بظاہر کوفہ میں رہتا ہے لیکن حقیقت میں کائنات کا بادشاہ ہے حضرت علی ہوں اور پھر حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات نے اس بادشاہ کے سامنے اپنی ساری کہانی بیان کر دی کہ کس طرح میرا ایک مرید مشکل میں تھا اور میں نے اس کی مدد کی اور خود کو غلام بنا کر بیچ ڈالا اور اس طرح میں نے تمہاری بھی مدد کی اور اس ازدہا کو ختم کیا اور اس دریا کو حکم دیا اور وہ وہیں تھم گیا جب اس بادشاہ نے حضرت علی سے یہ ساری بات سنی اور یہ ساری داستان سنی تو یہ حضرت علی کے کردار سے بہت متاثر ہوا اور یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا حضور مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ اتنے سخی اور اتنے رحم دل ہیں میں نے آپ کی بہادری کے قصے تو سنے تھے لیکن کبھی موقع نہیں ملا تھا اور میں نے اتنی توقع نہیں کی تھی کہ آپ اتنے زیادہ بھی بہادر ہو سکتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں بس حضور میں مان گیا ہوں کہ آپ سچے ہیں آپ کا نبی سچا ہے آپ کا رسول سچا ہے آپ کا خدا سچا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں تاکہ میں بھی اس سچے دین میں داخل ہو جاؤں وہ دین جو انسان کو اتنی حمد اور اتنی طاقت دیتا ہے کہ انسان اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اگرچہ اس کے دشمن وقت کے بادشاہ کیوں نہ ہوں اگرچہ اس کے دشمن بظاہر طاقتور کیوں نہ ہوں پھر حضرت علی شیرِ خدا مولاِ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس بادشاہ کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا اور اس طرح پھر حضرت علی واپس کوفہ میں تشریف لے آئے دوستو اس واقعے کا حوالہ یہ ہے کہ ہم نے یہ واقعہ سوشل میڈیا سے لیا ہے یوٹیوب پر یہ واقعہ موجود ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس واقعے میں کتنی صداقت ہے اور یہ واقعہ کس حد تک سچا ہے لیکن یہ بات تو سو فیصد درست ہے کہ حضرت علی شیرِ خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی مدد کرتے اور کبھی اپنے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اور سخاوت میں یہ گھرانہ بے مثل اور بے مثال ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر باتقاضہ بشریت ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کے صدقے ہماری وہ غلطی اور ہماری وہ قوتاہی محف فرما دے محف فرما دے